ایک اہم خبر جو یہ ہے کہ لیاری آگرہ تاج کلونی میں سکولوں کے طلبہ کا انوکھا احتجاج سیوریج لائن کی تباہی ساکھ پانی کی ادم فراہمی پر طلبہ سڑکوں پر نکل آئے سکول ڈریس پہنے اور ہاتھوں میں جھاڑو اٹھائے طلبہ کا ماری پر روڈ پر احتجاج سامنے آیا ہے یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں مناظر کے طلبہ احتجاج کر رہے ہیں جھاڑو اٹھائے ہیں یونی فارم پہن کر احتجاج کیا جا رہا ہے مزید جانیں گے ہمارے نمائے کے فیاض جنو سے فیاض بتائیے گا یونی فارم پہنے طلبہ احتجاج کر رہے ہیں ماجرہ کیا ہے لیاری آگرہ تاج کلونی کا علاقہ ہے پپرس پارٹی کا جڑ چلایا جاتا ہے جہاں سکولوں کے بچوں نے علاقے کی ناکستور اتحال پر احتجاج کیا ہے طالبیلوں نے کہتے ہیں کہ کافی عرصے سے جب ہم سکول جاتے تھے علاقے میں گندہ پانی کڑا ہوتا تھا بلدیاتی اداروں کے دفتروں کے سامنے بھی ہم نے احتجاج کیا اور آج ہم سنظہار کر مین روڈ بلوک کر کے یہ احتجاج کر رہی ہیں طالبیلوں نے کہتے ہیں کہ گھروں میں پانی نہیں ہوتا سکول جاتے ہیں گندہ پانی سڑکوں پر کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں طالبیلوں کے ہاتھوں میں دیکھا جا سکتا ہے جن طالبیلوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہونے ہیں آج وہ جھاڑو اتھا کر بلدیاتی اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یہ تمام تر اناکہ پیپلز پارٹی کا اوم گراؤن ہے جہاں سے کئی سالوں سے پیپلز پارٹی جیتی آ رہی ہے اور آج یہاں ہی کے تانویر میں ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں گھروں میں پینے کا پانی نہیں سڑکوں پر سیوریج کا پانی ہے فیاض جنس اس احتجاج کے بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا